ادم اعتماد کی تحریک پارلمان میں ووٹنگ کے لیے پیش ہوئی تو ایک وزیر نے اٹھ کر کہا کہ یہ ادم اعتماد کی تحریک ووٹنگ کے لیے پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے دائیں جانب بیٹھے 157 حضرات جو آپوزیشن کے بنچز پر بیٹھے ہیں وہ کانسیچوشن کے 197 حضرات ممبران ارکان اسیمبلی جو پارلمان میں بیٹھے ہیں وہ آرٹیکل 5 کے تحت غددار ہیں اور انہوں نے بیرون ملک سازش کر کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی ہے یہ ہے مدہ عمران خان صاحب کا اور یہ ہے کیس جو کل پیش کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا گیا آئین کو توڑا کیا اور 197 لوگوں کو غددار ڈیکلیئر کیا گیا عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ پہلے کرپشن کا نعرہ لے کر پھر مدینہ کی ریاست بنانے کا اور مدینہ کے نام پر سیاست کرنے کا نعرہ لے کر ساڑھے تین سال پاکستان کی عوام کو لوٹا بے روزگار کیا بھوکا کیا پاکستان کی ترقی کو روکا جان بوچ کر ملک کے خلاف فورن فنڈنگ کے تحت سازش کی کشمیر فروشی کی اور اس کے بعد تم کہو گے کہ تم مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے اور جب ساڑھے تین سال کے بعد عوام نے تم سے سوال کرنے شروع کیے کہ ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر اور آئی ایم ایف کے حوالے ملک کی معاشی سلامتی کو کیوں کیا تو تم کہو گے کہ میں امر بل معروف کا نعرہ لے کر آیا ہوں ملک میں اور تم کہو گے کہ میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں تو عوام مان جائے گی جب وہ نعرہ پٹ گیا اور جب تمہیں یہ نظر آ گیا کہ تمہارا اقتدار ختم ہونے لگا ہے اور اپوزیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئی تمہیں تمہاری اقصریت ختم کرنے کے اوپر جب تمہیں یہ خطرہ اور یہ تلوار تمہارے سر پر لٹکنے لگ گئی تو تم نے کہا تمہارے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی ہے تم نے عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کہو گے وہ عوام مانتی جائے گی سات مارچ کو تمہارے مطابق عمران خان صاحب کے مطابق ان کو پتا چلا کہ عالمی دنیا نے ایک بیرون ملک نے ہمارے ہی سفیر کو بلا کر یہ کہا کہ ہم تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ کہا کہ عمران خان کے حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اپوزیشن اس میں شامل ہے جو سازش کرتے ہیں وہ بلا کر بتاتے ہیں کہ سازش ہو رہی اور تمہیں سات مارچ کو پتا چل گیا تھا تو آٹھ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کیوں جمع کی سپیکر نے آٹھ مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی آٹھ مارچ کو وہ خط جو ہے ہی نہیں وہ خط جو جالی ہے وہ خط عوام کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا وہ خط پارلیمان کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا آٹھ مارچ کو سپیکر نے جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تو تم نے کہا میرا بڑا فائدہ ہو گیا ہے اور اپوزیشن کو شکست ہوگی اور جب دن قریب آتے رہے تمہیں پتا چلتا رہا کہ آپ اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں آپ کے اپنے ایلائز اور آپ کی اپنی جماعت کے ارہاکین آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ساڑھے تین سال کی نلائکی نا اہلی عوام کو لوٹ مار آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری تمہاری چوری تمہارے کارٹلز اور مافیاس کی چوری تمہاری لوٹ مار کو ایلائز اور پی ٹی آئی کے وہ ارہاکین جو اپنی کانسیچوینسیز میں نہیں جا سکتے تھے انہوں نے تمہیں چھوڑا اور تم نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے اور جس طرح جس طرح ووٹنگ کی ڈیٹ قریب آتی رہی تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تم اکثریت کھو بیٹھے ہو آپ کو پتہ چل گیا تھا عوام آپ کو مصرد کر چکی ہے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ بائیس ارہاکین آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ارہاکین ایلائز آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں اس وقت تمہیں یاد آیا کہ وہ جو خط تھا اس میں سازش تھی اور پھر کل جب وزیر کھڑے ہو کر یہ کہا وزیر نے کہا قانون کے وزیر نے فواد چودری نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو بیرون ملک سازش تھی اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے انڈورس کیا ہے تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس آف دی میٹنگ کو پبلک کیا جائے یہ بتایا جائے کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ وان نائنٹی سیون میمبرز آف دی پارلمنٹ جو عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں کیا وہ اس بیرون ملک سازش میں ملوث ہیں کیا وہ غدار ہیں جو عمران خان صاحب اپنی تقریر میں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اور اس کی میٹنگ نے یہ انڈورس کیا ہے کہ یہ وان نائنٹی سیون میمبران نے حکومت کے خلاف سازش کی ہے اور ایک اور بات کہ اگر عالمی ملک یہ چاہتا تھا کہ تم وزیر عظم نہ رہو اور اگر یہ چاہتا تھا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے تو آپ نے تو اس کی سہولتکاری کی ہے آپ نے تو اپنی حکومت خود ختم کی ہے آپ نے تو خود استیفہ دیا ہے اور میں آپ پاکستان کی عوام کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ میں 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 کر کے پاکستان کی عوام کو بھیڑ اور بکریان سمجھتا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک کروڑ نوکری کا نعرہ لگائے گا تو عوام یقین کر لے گی اگر یہ پچاس لاکھ گھر کا نعرہ لگائے گا تو عوام یقین کر لے گی اور وہ کرپشن ابھی کہہ رہا تھا کہ این نارو مانگنا چاہتے ہیں اور میں نے کہہ دیا کہ الیکشن ہو تو الیکشن ہونا چاہیے تمہاری اوقات کیا ہے عمران خان صاحب آپ اپنا اقتدار کھو بیٹھے ہیں اور میں عوام کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں میں اپوزیشن کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے آج عمران خان اپنی کرسی پر نہیں ہے آج عمران خان اس ملک کا وزیر آزم نہیں ہے آج آٹا بجلی گیس دوائی کشمیر فروش اور لوٹ مار کا سربراہ اس ملک پر مسلط نہیں ہے اور تمہاری انا تمہارا تکبر تم چاہوگے تو الیکشن ہوگا کیوں الیکشن تب ہوگا جب ملک کی مجورٹی چاہے گی اور ہم الیکشن چاہتے ہیں جو عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کریں وہ الیکشن چاہیں گے وہ ملک میں فساد چاہتے ہیں وہ ملک کے اندر کانسٹیوشنل کرائسس چاہتے ہیں وہ ملک کے اندر انارکی چاہتے ہیں وہ روز بیٹھ کر بند کمرے میں عوام کو کال نکلے کا لاکھ لوگ تمہارے مو پر تماشے مارے پاکستان کی عوام نے کیونکہ تم نے ان کا آٹا چوری کیا روٹی چوری کی چینی چوری کی ان کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ان کو غریب کیا اب تمہاری کال پر تمہاری کال پر صرف تم اور یہ چار پانچ آئین کے غدار جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں اب وہ جیل جائیں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آج یہ تجاج کی کال دے رہا تھا کل جشن کی کال دے رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں یہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں یہ ووٹنگ سے میں تو کہتا تھا میں آخری گین تک کھیلوں گا تم تو وکٹے لے کر بھاگ گئے تم میٹ سے بھاگ گئے کیونکہ تم جانتے تھے کہ وان نائنٹی سیون عراقین تمہارے خلاف ووٹ اور فیصلہ سنا چکے ہیں تم جانتے تھے کہ عوام نے تمہیں مسترد کر دیا ہے اور اب این نارو کی باتیں نہ کرو اب عوام تمہیں این نارو نہیں دے گی تم نے پاکستان کی ہر کوٹ میں اپوزیشن کو گسیٹا تم نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا تم نے ریاستی اداروں کو اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپوزیشن کے گلہ گھونٹا میڈیا کی زبان بندی کی پارلمان کو تعلی لگایا تم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے اوپر الزام تراشی کی تحمت لگائی نفرت پھلائی اور چار سال گزرنے کے باوجود جن پہ ابھی بھی الزام لگا رہے ہو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی چاہے وہ ہائی کورٹس ہو چاہے وہ یہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالت نیشنل کرائیم ایجنسی ہو تمہارا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا تم نے جھوٹ بولا تم منافق ہو تم دھوکے باز ہو تم بہروپیے ہو اور پاکستان کی عوام تم جیسے دھوکے باز کے تم جیسے بہروپیے کے نہ کسی نعرے میں آئے گی اور یہ جو آج پاکستان کی عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں نے الیکشن کال کر دیا ہے تمہیں عوام وہاں چھوڑ کر آئے گی کیونکہ عوام آج جانتی ہے کہ تم یہ سب دھونگ بیرونی سازش کا دھونگ یہ جالی خط کا دھونگ اور معصوم بننے کا دھونگ اور وکٹم بننے کا دھونگ اس لیے رچا رہے ہو کہ عوام تم سے چار سال کا حساب مانگ رہی ہے عوام تم سے اپنی روٹی آٹی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا الزام مانگ رہی ہے تم خودداری کے لیکچر دیتے ہو تم خوددار ہو جو ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دے جو امریکہ سے آئے تو کہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں جو کشمیر فروشی کرے خودداری یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے پانچ دھماکوں کے خلاف چھ دھماکیں کریں خودداری یہ ہوتی ہے کہ دو ہزار پندرہ میں آئی ایم ایف کو رول بیک کریں تم یہ کہ خودداری یہ ہوتی ہے کہ ملک میں روزگار لانے کے لیے ملک کی عوام کو خوددار بنانے کے لیے سی پیک لایا جائے خودداری یہ نہیں ہوتی کہ تم ووٹنگ نہ کراؤ اور شکست کو دیکھتے ہوئے تم بھاگ جاؤ یہ بزدلی ہوتی ہے تم اتنے بڑے بزدل دھرپوک جھوٹے منافق ہو کہ پاکستان کی عوام تمہاری اصلیت کو جان چکی ہے اور انشاءاللہ آج بائیس کروڑ عوام اس ادارے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے آج بائیس کروڑ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص آئین نہیں توڑ سکتا ایک شخص اپنی منشاہ کے اوپر ملک چلانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا ایک شخص جب چاہے دوسرے کو جلوں میں ڈال دے ایک شخص جب چاہے اداروں کی تضیق کرے یہ پاکستان کے اندر ختم ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو آرٹیکل سبس کے در گرفتار کرنا چاہیے اور سزائے موت کی سزا دینی چاہیے میڈم یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایم کی اس کے بعد عدم اعتماد نے ریکھتی کہ ہٹانا اس گورنمنٹ کو تھا گورنمنٹ خود ہی سمیلیہ تعلیل کر چکی ہے خود ہی جا چکی ہے نئے الیکشنز جو ہے نوے دن کے اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز کو رہا لیں تو نئے الیکشنز سے اب آپ لوگوں کو کیا ادار آزاد ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ادار ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر کوئی الیکشن چاہتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کیون کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے اور پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ صلاحیت رکھتی ہے وہ نیت رکھتی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں ملک میں آئی تھی تو بارہ فیصد مہنگائی کو تین فیصد پر لے کر گئی تھی اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو صفر لوڈ شیڈنگ پر لے کر گئی تھی ملک کو پبلک ٹرانسپورٹ دی ملک کو سی پیک دیا ملک کو روڈز نیٹ وک دیا اور پاکستان کی تاریخ میں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جو اس خطے کے لوگوں کو روزگار دیا اور اگر کوئی نہیں جانتا اگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں الیکشن ہو وہ صرف عمران خان ہے جس نے اس ملک میں صرف لوٹ مار کی میڈم یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جسٹس گلزار کو ایک ایک کر کے کرنا یہی کام کرتے کرتے آئے تھے اور اسی طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ نواز شریف اور شباز شریف کا نام لیتے لیتے آئے تھے اور نواز شریف اور شباز شریف کا نام انشاءاللہ لیتے لیتے جا رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ الیکشن کا جو نیرٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیرٹیو تمہاری مرضی سے نہیں بننا یہ پارلیمان کے ذریعے ہوگا آئین کے آئین کے طریقے سے ہوگا تم آئین کو روند کے تم آئین پر حملہ کر کے تم آئین شکنی کر کے اپنی مرضی بائیس کروڑ عوام پر مسلک نہیں کر سکتے ایک آئین شکن آئین کا مجرم اب اس کے بعد جو اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں آپ نے شکریہ آپ نے اس بات کی نشان دہی کی میں منسٹری آف انفرمیشن کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں میں پی ٹی وی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ذاتی ملازم نہ بنے وہ سابقہ وزیر اعظم ہے وہ آئین شکن ہے وہ آئین کا مجرم ہے اس نے آئین پر حملہ کیا ہے آپ کی سکرینز اگر اس کو دکھائیں گی آپ اس گناہ میں شامل ہوں گے اور ریاستی جو ادارے ہیں جو کیابنٹ ڈیویجن ہے جو پی ایم ہاؤس ہے ابھی تک امران خان صاحب بڑے یہاں بھاشن دے رہے ہیں کہ میں الیکشن چاہتا ہوں اور میں چلا گیا ہوں آج بھی اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں ان کے اقامات ماننے سے انکار کریں جو جو ان کے اقامات مانے گا وہ آرٹیکل سکس کا انہی کی طرح مرتقب ہوگا یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جب بلایا گیا اس وقت پانچ بجے میٹنگ تھی پانچ بجے میٹنگ تھی اور پارلیمان کا اجلاس اس دن پانچ بجے تھا یہ سب ڈراما تھا یہ چاہتے تھے اپوزیشن اس کا حصہ نہ بنے کسی بھی اپوزیشن پارلیمنٹری ہیڈ کو اس کا انویٹیشن ان کے آفیسز میں نہیں ملا تھا اور آج کہتے ہیں اس کا حصہ نہیں بنے یہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا یہ جھوٹے ہیں منافق ہیں بے روپی ہیں اور یہ صرف ڈھونگ کرنا جانتے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا میں نے دو باتیں کی ہیں ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس کو پبلک کیا جائے دوسرا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس بات کو انڈوز کی ہے کہ ایک سو ستانوے لوگ ون نائنٹی سیون لوگ غدار ہیں اور انہوں نے اپوزیشن نے مل کر یہ سازش کی ہے اس کی اوپر بھی کلریفیکیشن آنے ہیں میڈم کال ڈپٹی سپیکر نے میڈم کال